بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امید ہے اللہ کے کرم سے صحیح ہوں گے آج بنی ہے چٹ پٹی کڑاہی جس میں لیمو بھی استعمال ہوئے ہیں اور وینیگر بھی ایک چمچ ڈالے میں نے امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور آپ میرے چینل کا سبسکرائب بھی کریں گے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اور کمنٹس بھی ضرور دیں کہ کیسے یہ بہت ٹیسٹی بنی ہے یہ دیکھیں میں نے پیاز کٹ کے ایک چمچ گھی ڈال کے اس کو سوتے کر لیا ساتھ ہی میں نے پانی بھی ڈال دیا تاکہ تھوڑا سا پیاز گل جائے لہسن کونڈی میں کھوٹتی ہوں آپ کو پتہ ہے نا میں یہ میں نے لیمو توڑے اپنے گراؤنڈ کے مجھے دو عدد لیمو ڈالنے تھے ساتھ ہی میں نے کہا پھولوں کو دکھا دوں نیچے پتے شتے تو بہت ہے گنشن تو بہت ہے چلے اس کو اگنور کرتے ہوئے نا اب ہنڈیا کی طرف آ جائے پانی ابھی تھا لہسن پہ میں نے نیمو نے چھوڑے نیمو نے چھوڑنے کے بعد پیاز کا پانی سو گئے اب اس میں لہسن ڈالوں گی یہ لہسن ادرک ڈالا اس کے ساتھ ہی مجھے گوشت بھی ڈال دینا ہاف کے جی میرا گوشت تھا گوشت بھی ڈالا اس کو بھولنے گا اس کو بھوننے گا آپ کو پتہ ہے نا کہ جتنا بھونہ جائے اچھا لگتا ہے اس میں ایک وینیگر چمچ ڈال دیا کرش مرچ ڈال دی حلدی اور ریڈ چیلی نمک یہ آپ اپنی پسند سے ڈالیے گا اب بھونتے ہیں بھونتے بھونتے ویسے گھی آج زیادہ ہی پڑ گیا تھا چلیں کوئی بات نہیں اتار لیں گے اوپر سے میرے پاس ایک پاؤ دی تھا آدھا پاؤ میں نے ڈال دیا اب پانی ڈال دیں گے تھوڑا سا گوشت گھل جائے گوشت گھل چکا ہے اب گرب مسالہ ایک ٹیبل سپون ڈالا میں نے کیونکہ مسالہ زیادہ نہیں استعمال کرنا بڑی اچھی خوشبو آ رہی اب روٹی بھی بنانی چاہیے ہاں روٹی بھی ساتھ بن رہی ہے میں نے روٹی بھی بنا لی یہ پھولی پھولی روٹی ہوگی کیونکہ کھاؤں گی تو اس کا ٹیسٹ پتہ چلے گا اس لئے روٹی بھی بنانی پڑ گئی مجھے ساتھ اور امید ہے آپ کو یہ میری ریسیپی بھی پسند آئی ہوگی پلیٹ میں ڈالا اور ٹیسٹ کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ضرور کمنٹس کیجئے گا اللہ حافظ